موسیقی 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 اسلام علیکم نمستے سسریحکال کلیس پیرا اینڈ گوڈیوڈی جیویورز آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا میزبان ابراہیم فیض جیسا کہ ہر اتوار کی شاہ باٹ سے لے کر نو بجے تک اور ہر جمعیرات کو یونان ٹائم کے مطابق چھ سے سات بجے تک آپ کی حدود میں حاضر ہوتا ہے پروگرام گریس ٹائم کے ساتھ اور گریس ٹائم پروگرام ہے جو اس میں ہم یہاں یعنی کہ یونان میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی لوگ ہیں ان کی جو تازہ ترین حالات واقعات ان کو کسی قسم کی جو پروگرام کسی قسم کی بھی جو پروگرام دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بارے میں ہم بات سید کرتے ہیں اور اپ ڈیٹس آپ کے سامنے لاتے ہیں جو لیٹیسٹ ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں کی کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ یہاں کی سماجی سیاسی اور ہر حوالے سے ہر مقتبہ فکر سے مشہور شخصیات ہوتی ہیں ان کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کے جو کمیٹس ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے کہ یونان میں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مستفید ہوں وہ بھی فائدہ اٹھا سکے تو اپ ڈیٹس ضروری ہوتی ہیں امیگریشن کے حوالے سے بھی ریڈ کارڈ کے حوالے سے یعنی پولیٹکل آزائلم جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو آج بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ تھا یہ ہم پاکستانیوں پر کافی باری تھا اور اس ہفتے میں بیشمار وارداتیں ایسی ہوئیں بیشمار اموات ہوئیں جن کا بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے ان اموات میں جو پچھلی جمعیرات کا دن تھا یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے اسپروپرگو یہاں کا جو ایک نزدیکی ایریا ہے اس میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جس میں تصبی تھا تصب کے علاوہ ایک بہت بڑی زیادی ظلم اور بربریت کی ایک نئی داستہ رکم کی گئی جو کہ ایتھنز میں بسنے والوں کے ذہن پر ایسے جم گئی ہے کہ وہ کسی طریقے سے رکھنے کا نام ہی نہیں لے اسپروپرگو میں خوماتیری کے نام سے ایک کوڑا کرکٹ کا ایک ڈیر ہے جہاں پر ایتھنز بار سے یہاں کے جو ٹراکس ہوتے ہیں ریشیکلنگ والے وہ جا کے وہاں پر ایمٹی کیے جاتے ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں کے کچھ جپسی لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں چنگڑ بھی کہتے ہیں تو وہ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے یہ جو معاشی بہران ہے اس کی وجہ سے ہمارے بھی بیشمار پاکستانیوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے ابھی کام کا جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ وہاں پر کھوڑا کرکٹ کے ڈیروں میں سے جو کھوڑا کرکٹ ہے لوہا دوسرا اس قسم کے دہاتیں جو ہوتی ہیں وہ کٹھی کی جاتی ہیں اور بعد میں وہ دوسرے جو وہاں پر کھوڑے کے یا اس قسم کی ریسائیکلنگ کے ٹھیکے دارہ ان کو بیچی جاتی ہیں ابھی ان جبسی لوگوں کے پاس کچھ پاکستانی بھی تھے جو کام کرتے تھے اور کچھ ازادانہ طور پر کام کر رہے تھے لوگ انڈیپینڈڈ ہو کے تو پچھلے سال میں دو ہزار دس میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایک پاکستانی نوجوان تھا جو وہ دب گیا اور چار دن کے بعد اس کی دیا کے ناش ملی اور بڑا ہی ایک دردناک واقعہ تھا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اس کے علاوہ تین سے چار مواد ہوں دو ہزار دس میں دو ہزار دیارہ کے آتے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہمارے کوڑ جیمل جس گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے نزدیک چھوٹا سا قصبہ ہے کلہ چپڑ وہاں سے تعلق رکھنے والے مرزا محفوظ جرال صاحب اور ان کے بیٹے بلال ہیں جو وہاں پر کام کر رہے تھے اور بلال جو ان کے بیٹے ہیں وہ کچھ دہاد ملی ان کو وہاں پر جب وہ واپس آ رہے تھا ان لوگوں نے ان کو روکا ان سے وہ سامان چھی لیا سامان چھیننے کے بعد جب وہ کر گئے کچھ مزید دوستوں کو لے کر زیادتی جو کی تھی ان لوگوں نے ان سے اس کا حساب لینے کے لیے گئے یا پوچھ گیش کے لیے گئے کہ آپ یہ زیادتی کیوں کرتے ہیں تو ان لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تو دیکھا ان پر فائرنگ کھول یہ باپ بیٹا تو اسی وقت جگہ پر بھی دم توڑ گئے اور اس کے علاوہ تین لوگ ہیں وہ ابھی تک ہاسپیٹل میں ہیں اور ان کی حالت ہے وہ بھی کافی تشویشنات بتائی جا رہی تھی دو دن کے بعد ان لوگوں کا نماز جنازہ اسپرو برگو میں ہی ادا کیا گیا نماز جنازہ میں ہی بہت بڑی تعداد ایتھن سے ہمارے پاکستانیوں کی وہاں پر موجود تھی اور افتجاد بھی کیا گیا اور افتجاد میں لگتار یہی کہا گیا کہ زیادتی بند کی جائے یہ تاثر کی جو فضاء پھیر رہی ہے گریز میں اس کے آنے والے وقت میں زیادہ خطرناک نتائج سامنے آئیں گے تو میرے خیال ہے آنے والے وقت میں ہم اس کی رپورٹ باقاعدہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خماتیری میں یہ جو لگتار یہ کوڑے کے ڈیر پر جو یہ جھنگ کا عالم شروع ہو گیا ہے آنے والے وقت میں یہ زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور ہماری پاکستانی بانیوں سے بھی یہ ترفاست ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا مشتعل ہونے کے علاوہ تھوڑا سا صبر اور خوصلے اور جذبات کو قابو میں رہ کر فیصلے کرنے کا سوچیں تاکہ آنے والے وقت میں نہ ہی جانی نقصان ہو اور نہ ہی مالی نقصان ہو اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے فنکار ہمارے سٹوڈیو کی کیمرا میں اور ہمارے یہاں کے سٹیج ڈراما سیریل ڈراما میں کام کرنے والے محمد ندیم جرال جن کا تعلق پول منڈا جاتلہ سے تھا وہ بھی ایک خادصہ کا شکار ہو کہ کورنثوس میں وہ کام کر رہے تھے کام کے دوران ایک ٹریفک خادصہ میں ایک کار ان پر جا چڑی اور اسی وقت وہ بھی دام توڑ گئے ہمیں پچھلا جو اتوار کا پروگرام تھا وہ مس ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ندیم کی جیسے ہی ہمیں حبر ملی ہم کورنثوس میں پہنچے ان کا جتنا بھی وہاں کے تھانہ میں یا پولیس اسٹیشن میں جو پیپرز ویر اپ کا مسئلہ تھا وہ کیلئے کیا اس کے بعد کورنثوس میں ان کی جو باڈی تھی وہ وہاں پر موجود سے دوسرے دن وہ باڈی ایتھنز میں لائے گی اور اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ رینڈی میں ادا کیا گیا اور ابھی ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے آج ہی صبح سوہ تین بجے پاکستان میں پہنچ گئی ہے تو یہاں کی جتنی بھی فنکار برادری ہے اس کے علاوہ ہماری خاص کر کے وینس ٹی وی گریس ٹائم کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ دکھ اور یہ شوق ان سے کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکا اس لئے آج ہماری ٹیم میں کچھ لوگ مس ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں حدیم جرال مغفرن کے لئے دعا کی جئے گا اور دعا کی جئے گا کہ اللہ کی ذات ہمارے ٹیم کو بھی سبر دے اور اس کے لئے حقین کو بھی سبر دے تو یہ تھے جو تازہ ترین واقعات تھے اس کے علاوہ ایک کاتوپاتیسیا میں کونے والا حادثہ جس میں ایک نوجوان پاکستانی کو سر میں گولیاں ماری گئی تین گولیاں اس کو لگی ہوئی تھے اور ابھی تک ڈیٹیلز اس کی ہم تک نہیں پہنچی عرفان تعمور ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے اگر ان کے پاس اس واقعہ سے ریلیٹڈ کوئی حبر ہے وہ پوچھیں گے اور آج یہاں کے ایک منجہ ہوئے صحافی کالمنگار جناب عبدالقیوم بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چھت کریں گے اسی مسئلے پہ کہ ابھی تک جتنے بھی واقعات یا جتنا سلسلہ چار رہا تھا یا پاکستانیوں کی جو سیاست ہے گریس میں وہ ساری ڈیڈ بارڈیز کے لیے لگی ہوئی ہے تو مجھے ان کا پچھلے ہفتے لکھا ہوا دیس پردیس انٹرنیشنل میں لکھا ہوا کالم بہت اچھا لگا کہ کچھ زندوق کے لیے بھی سوچو ابھی ایکزیکٹ جو ٹائٹل تھا وہ بھی ان سے پوچھیں گے اور جو اس کی عبارت تھی وہ ماشاءاللہ مجھے بڑے اچھی لگی اس کے علاوہ کچھ گفتگو کا سلسلہ صاحب نے مہمانوں کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی بتاتا چلوں کہ لازٹ ٹائم پچھلے ویک پاکستان کمیونٹی اتحاد کی طرف سے جناب جعوید اسلم ارائن صاحب نے ایک میٹنگ طلب کی جس میں صحافی برادری کو بلایا گیا اور اس میٹنگ میں رائے لی گئی صحافی برادری کی کس طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا وجود ہے دوبارہ عمل میں لائے گئے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں تو اس میں ایک جو شک تھی وہ یہ بھی تھی کہ آیا کہ اپنی جو ہماری کمیونٹی ہے جتنی بھی برادری ہے جو کہ پاکستان کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس کو زیادہ پاور فورڈ بنانے کے لیے اگر ایک یورو چندہ مہانہ رکھا گئے تو وہ سودمند ہوگا کہ نہیں تو میرا حال ہے جو میرے کومنٹس تھے ذاتی وہ یہی تھے کہ ظاہر بات ہے کوئی بھی برادری اس وقت تک نہیں پام سکتی کہ اس وقت تک اس کے پاس خود وسائل نہ موجود ہوں کہ جس وقت آپ کو کوئی مشکل پڑے اور آپ چندہ کٹھا کرنا شروع کرنا تو اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میرا حال ہے یہ بہت ضروری عمل تھا کہ چندہ دینا یا ریجسٹرڈ ہونا اور ایک یورو ہمارے لیے کوئی اہمیت کا حمل نہیں ہوتا لیکن خدا نہ ہستا جس وقت ہم ایسے موڑا پر پون جاتے ہیں تو اس وقت بیکاریوں کی طرح بیک مانگنا یا ڈیڈ باڈی کے حصول کے لیے دوڑ دوڑ کرنا تو اس وقت وہی حساب ہوتا ہے پیاس لگی تو کونگوہ خودنے نکل گئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اس کے علاوہ ایک میٹنگ ہے جو وہ سید محمد جمیل شاہ صاحب کی طرف سے اقال کی گئی پریس کانفرنس تھی میرا حیال ہے اور اس میں جو سلاوزدگان کے لیے کچھ انک فانڈز اکٹھے کیے تھے جس میں انانس ہوتا رہا ہمارے پروگرامز میں جو ہمارے عید کے عید ملل پارٹی تھی اس میں بھی انانس ہوتا رہا امبیسٹر صاحب کے سامنے سفیر پاکستان جنابی رفان و رحمان راجہ صاحب کے سامنے کیار سے نو کنٹیر ہم نے اکٹھے کر لیے اور بہت جلد ہم ایک پوشیدہ ایکاؤنٹ ہے جو پاکستانی کچھ تنظیمیں اس میں شامل ہیں اور یہاں کی جتنے بھی لوکل بارڈیز ہیں لوکل انجیوز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بینک ہیں ان کے ساتھ جو مختلف قسم کی شپنگ کمپنیز ہیں وہ ہماری ہیلپ کارنی اور ایک بہت بڑی امونٹ ہے جو ہم اکٹھے کر کے انشاءاللہ پاکستان کو بھیجے گے اکٹوبر گزر گیا نومبر دسمبر جنوری فروری سب کچھ گزر گیا اور جب ہمیں پتہ جلا کہ آٹھ سو کارٹن تقریباً کچھ کپڑوں کے ابھی کس طائب کے کپڑے ہیں یہ کوکاکولا کے کچھ دبے یا پانی کی کچھ بوتلیں ہیں جو وہ اکٹھی کی گئے ہیں اور ان کو سیف کیا گیا ہے ادارہ میں نحاج القرآن رہ دی کے مرکز میں تو وہ کچھ دن وہاں پر رکھے گئے وہاں پر وہ ٹینشن دینا شروع ہوئے اس کے بعد اس کو اسپروبرگومہ پہنچایا گیا اسپروبرگومہ جب وہاں پر چوہے کھانا شروع ہو گئے ان کپڑوں کو تو رائے مانگی گئی صاحبی برادری سے کیا کیا جائے اس کا کیوں کہ ادارہ میں نحاج القرآن کو ہم نے یہ بیجنے تھے پاکستان میں اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو ہے اس قسم کے عمل شاہ صاحب کی طرف سے ہمیشہ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں کہ غلطی کارلی اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ نادانشتہ طور پر غلطی یہ ہو گئی تو پتہ نہیں یہ نادانشتہ غلطیاں ہمارے سینئر سے کب تک ہوتی رہیں گی ان کا حلقب تک نکلے گا اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ آپ خود بتائیں کہ اس چیز کا ہم حل کیسے ڈونڈے اگر آپ سیانے یا زیادہ اکلماند اس وقت ہے تو بعد میں جاہل لوگوں سے آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو بہتر مشکرہ دیں گے یا آپ خاتھ اٹھا لیں کہ ہم اچھے طریقے سے مینج نہیں کر سکتے اپنی برادری کو اور برادری کے نام پر مختلف قسم کی جو بلیک میلنگ ہم کرتے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں گے تو میرے ہمیں برادری ہر جگہ اپنا بوجھ اٹھانا آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے تو اسی طرح یہ دوبارہ ایک نادانستہ غلطی کی معافی بھی یہ قسم کی مانگی گئی اور یہ دکھا گیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی میڈیا سے نہیں ڈرتا یا دوسرے دسترے سے نہیں ڈرتا تو یہ تو ہر وقت کہا جاتا ہے بچہ بھی نہیں یہاں پر ڈرتا آپ تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے تو سید محمد جمیل شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کی دیئے کہ وہ اپنی برادری کے لیے جس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں جیسا دام ہوتا ہے ایسے ان کی عمل میں بھی داما ہے آج عرفان تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسکرابی رہے ہیں لیکن عرفان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے میرے حالے ایک کال لے دیجئے اور دیکھا جائے کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحب اور کہاں سے جی میں سر بھدر بھو رہا ہوں ہی اس ٹائم سے جی جی اور سب سے پہلے میں سب بھائیوں سے مذہب کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کیلئے اللہ سالہ ان کو عنا مقامت ہمیں اچھے نسل پر دوست میں اور آپ کی تجویز بہت اچھی ہے میں دعا کرتا ہوں جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے پہ ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے پوری کمیونٹی کو جو ماشاءاللہ جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں عید ملاد النبی کے اور سارے ہزاروں کی تعداد میں اکتے ہوتے ہیں جی جی اور بہت ہی اچھی بات ہے جی لیکن ہم سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے جی تو آپ کوئی ایسی تجویز بیش کریں کہ ہمارے جو ماشاءاللہ بہت سے اسلامی چینل ہے صاحب اگر ایک ہو جائیں اور اگٹھا ہو جائیں تو کسی جورت نہیں ہے ادھر سپوٹ بولنے کی ہمارے خلاف پر اپگنڈا اگر نہیں بے شک بے شک جناب علی تھانکیو مری مچ اچھا جی ارفان صاحب خوش آمدید پروگرام میں کیسے مزار ہیں الہمگلللہ اچھا آج میرے حال ہے زیادہ باتیں کرنے کی مجھے بھی ضرورت نہیں ایجنڈے کا ہوتی ہے آپ کو پتا چال گیا کہ یہ جو ماحول اس وقت بنا ہوئے کیونکہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہمیشہ آپ نے بھی بلائی کے لیے سوچا کہ اس معاشرے میں بسنے والی اپنی جو برادری ہے اس لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے اور یہ بہت ہی ضروری ہو گیا تو آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہیں جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ ابراہم بھائی آپ نے بہت ہی جو اس وقت اس کرائیسز اور ریسیشن کے دور میں یہ جو اہم ترین ٹوپک ہے اس وقت ہماری پاکستانی برادری کا کیونکہ ایک طرف جانے اور عزت دھاؤ پر لگ چکی ہے جی جی بہت اکنومک طور پر جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جان اور مال کی جو صورتحال ہو چکی ہے تو ابھی آپ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ابھی لیٹس یہ جو ویک ہمارا گزرہ ہے یہ پاکستانی برادری ہے سب سے پہلے دل میں سب کے لیے دعا معافت کرتا ہوں آپ سے خصوصا ندیم جرال کی بہت اچھا نائس نوجوان بہت اچھا دوست لڑکا تھا جو ہمیں غم زدہ کر گیا اس کے لیے میں تذیر کا سہار کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سب مرہوم ہیں جو اس ویک میں پاکستانی یہاں پر اپنے پیاروں سے دور جو خالق حقیقی کو جاملے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا اپنے جوار رحمت میں بہترین جگہ عطا فرمائے اور ان کے الوحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے عبیت مور صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالز بھی ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے ہیں جی اسلام علیکم اچھا دی کبھی کبھی کچھ پروبلمز کی وجہ سے یہ جو خماتیری جہاں پہ سکریپ کورا وغیرہ جو گاربچ ان کا ریسائکلنگ کا جو پلانٹ ہے ایتھنز دارہ حکومت ایتھنز کا وہاں پر یہ واقعہ تھا جیسے آپ نے کہا یہ دو ایک سال سے یہ شروع ہو چکے ہیں اور یہ اس کی مین وجہ میں کہوں گا کہ پاکستانی بھی جا کے کورے سے وہ سکریپ دھونتے ہیں لوہے کے وہ خالیٹین اکٹھے کرتے ہیں لوہی کی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور انہیں باہر بیج کر اپنی وہ جو گزر گزر کا جو دیہاری وغیرہ کا سمان کٹھا کرتے ہیں تو ابھی وہاں پر جو لڑائی ہوئی ہے یہ پچھلے سال سے چل رہی ہے یہ کشما کشت جو ہے اصل میں وہاں پر وہ قانونی یہ ایک قانونی چیز نہیں ہے آپ قانونی طور پر نہیں جاتے وہ انہوں نے راستہ بنایا ہوئا ہے جب آپ نے کہا وہ پیچھے ان کے ہمارے پاکستانی جو ایک جانبھاک ہو گیا تھا گوڑے میں داب کر اس سے چھے کے ایک ماہ پہلے ان کے دو یا تین بچے یہ جو ہیں جفتیز ہیں پومہ انہیں کہتے ہیں یہاں پہ یہ ان کے جو بچے تھے وہ داب کے وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے تو انہوں نے بڑا خودم مچایا روڈ بلا کیے ٹھیک ان کا حق تھا رائٹ تھا تو ہوا یہ کہ وہ یہ دیوار پر انہوں نے راستے بنائے ہیں وہاں سے یہ چوری چھپے کیونکہ قانونی اس کی اجازت نہیں آپ جا کے کیونکہ وہ بہت ڈینجرس ہے وہ جگہ بہت نیچے ہے اوپر سے کوڑا گرتا ہے کسی بھی ٹائم کوئی حادثہ پیش آ سکتے ہیں اچھا بقاعدہ اس کو بند کیا گیا ہویا ہے جی جی وہ اس کے گرد چار دیواری ہے اوپر خاردار تار لگی ہوئی ہے اور وہ تار کو انہوں نے جگہ جگہ سے کٹ کے یہ گروپس ہیں یہ ان کے جفتیوں کے اور پاکستانیوں کی ہیں پاکستانی کم از کم ڈیڑھ سے دوستوں کے قریب جو وہاں پہ رائش بجیر ہیں ان کا مستقل کام اب یہ بن چکا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے محنت کر رہے ہیں مگر وہ طریقہ گر یہ ہے کہ اگر کسی طرح مل کے بیٹھ کے جا کر ان سے وہ جو مطلقہ دارہ جو ڈیموس کا ہے وہاں پہ ان سے مل کر بیٹھ کر وہ اس سے پوچھا جائے کہ ہمیں اندر گسنے کی اجازت دی جائے اور احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کے ساتھ وہاں پر کام کیا جائے تو اس میں کوئی مزائق ہے ابھی یہ چوری چھپے جاتے ہیں یار کنونی اندر جاتے ہیں اور میرا حال ہے زیادہ اندہیرے میں جاتے ہیں جی وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں رات کے ٹائم وہ ٹرک وغیرہ جو کورے کو کٹھا کر کے وہاں ریسائیٹلنگ کے لیے پھینکتے ہیں تو اور کافی ہائٹ سے میرا حال ہے وہ کم از کم چالی سے پچاس میٹر اس کی ہائٹ ہے میں نے وہ دیکھا ہوئے وہ جگہ تو پہاڑ ہے نیچے ان کے وہ ہوتے ہیں جو بلڈوزر وہ دن کو وہ کام کرتے ہیں یہ آپ نے بالکل بجا کہا کہ رات کے ٹائم یہ وہاں پہ کیونکہ وہ پھینکا ہوتا ہے ان کو یہ موقع کہ وہاں پہ صبح مہندھے رہیے کٹھا کر کے یہ نکلتے ہیں تو یہ واقعات جو ہیں یہ ابھی ہمارے سب پاکستانیوں کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک لاحے عمل تیار اکٹھا اتفاقرائے سے کرنا ہوگا کہ اس طرح واقعات کی بے کونی کی جائے تو میرے خیال میں سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستانیوں میں بہت زیادہ انفرمیشن دینے کی ضرورت ہے شعور اجاگر تو میں نہیں کہوں گا کہ اگر شعور تو ماشاءاللہ سب میں ہیں جو اپنے گھر سے گھر بار چھوڑ کر یہاں تک چل کے آگے ہیں ان میں ایک مناسب اور پراپر انفرمیشن دی جائے تو اس طریقے سے کام کریں تو میرے خیال سے ابراہیم بھائی کے بہت زیادہ نقصانات سے بچا جا سکتا ہے جو قسمت میں لکھے ہو تو ان سے دباچ نہیں سکتے مگر وہ جس طرح کے واقعات اس کے بعد آپ نے بیان کیا یہ کاتو پاتی سے آگ سے دس دن پہلے ایک اور پاکستان سب ایک کال لے لے پہلے جی ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون ساب اور کہاں سے جی میں آسان سے بات کر رہا ہوں سرپر جی کون سے جگہ سے پہلے تو یہ ایک ایرلینڈ ہے جی گریگ کا تو پہلے تو میں مشکور ہوں ان کا طائر صاحب کا جنہوں نے یہ پروگرام چلایا ہمارے گریگ کے لیے جی جی تو سیکنڈی ہمارے جو موززین ہیں ان سے تھوڑی سی پوچھنا چاہتے ہیں بات کہ کافی حد میں کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی یہاں پہ موجود ہے لیکن انفرچنٹلی جو ہے وہ کوئی ان کا سننے والا کوئی بات نہیں ہے جی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہے یہاں پہ ایٹی تھاؤزن کے قریب جو ہے وہ جیسٹڈ ہیں جن کے پاس پیپرز ہیں تو بہت سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے کچھ کلچرل شوز وغیرہ کے حوالے سے کچھ کافتی پروگرام جو ہیں ہمارے وہ بھی نہیں ہیں اور اسی طرح کچھ جو ہیں وہ امیگریشن کے مطلق بھی کافی ساری پروگرمز ہیں کہلیں کہ اسپین میں اٹلی میں تو یہ پانچ سال کے بعد آپ کو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ پاسپورٹ پلائی کر سکتے لے سکتے تو تھرڈ میں ایک اور بھی چیز تھوڑی سی انفرمیشن چاہیے تھی اس سلسلے میں کہ شاید یہ ہمارے کمیونٹی کے حکام بالا کچھ تھوڑا سا کریں یہ جو پاکستانی یا جو بھی ہیں جن کے پاس پولیٹیکل سٹیر نہیں ہے ان کے لئے کافی پروگرمز جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ اگر کوئی نیوز بغیرہ ہوں کیونکہ آپ تو میڈیا سے انٹیچ ہیں تو عام لوگ جو ہیں ان کو تو نہیں پتا ہے کہ کیا کچھ قانون بغیرہ آیا ہے بھی نیا یا کیا بات ہوگی لیکن بہت زیادہ جو ہیں وہ پروگرمز دیکھنے میں آ رہی ہیں جن کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو اس قسم کا جو ہیں ان کے مطلق کو تھوڑی سی ہیلپ کریں کانی لیے اب ٹھیک ہے جی ابھی جو تازہ تین اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ اپنا فون بان کی یہ تین چار ٹاپکس تھے یہ تین چار اشیوز تھے جن پر میں نے بات کیا تو بہت شکریہ آپ کا بہت خوشی ہے کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں تو ان حوالے سے کوئی توڑی سی روشنی ڈال لیں کیا انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں ابھی تمور صاحب کیونکہ اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی آپ کی جو پچھلا آپ کیونکہ چیف ایڈیٹر بھی ہے دنیا نیوز کے افان تمور تو جو جو اپ ڈیٹس ہیں خاص کر جو کچھ اللہنس بونس وغیرہ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن عبدالقیوم بدر صاحب ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں ان کا جو لازٹ ایک کالم تھا بدر صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں مجھے سب سے پہلے آپ کا ٹائٹل چاہیے جو آپ نے لازٹ کالم لیکن بسم اللہ الرحمن آخر کالم میں نے لکھنے کی بہت اصلا پہلے بھی کوشش لیکن سوچا کہ لکھوں جانا لکھوں لیکن لکھا ٹائٹل کا نام تھا جراغ صلی اندھیرہ اور اس کے سب انوان جو دیا گیا تھا زندہ لوگوں کے لئے کچھ کیا جائے پہلے نہ لکھنے کی وزہ ڈر تو نہیں تھا کسی کا نہیں الحمدلللہ ڈر نہیں تھا تنقید براہ تنقید اچھی نہیں ہوتی کچھ لمحہ کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ جو ہمارے عقابری نہیں بدر صاحب ایک تو بات بلکل واضح ہے تنقید براہ تنقید صحافی کا کام تو تنقید کرنا ہے صحافی کا کام صرف میرا حال اصلاح کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کے کالم کے حلاف کوئی کالم لکھے گا وہ تو ہو گیا تنقید براہ تنقید ایسا بھی کبھی بھی نہیں میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تا میرا بات مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے خالی بڑڑ دورا نہیں پکنا چاہیے ٹائم کیا کہتے پوری ایک لائک دینی چاہیے کیا کرنا میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ پاکستان کمیونٹی کے نام سے رجسٹر ہونے والی جو تنظیم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے تو ابھی پہلے لیتے کمرشل بریک اور اس کے بعد عبدال قیوم بدر صاحب ہمارے موسیقی